تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا آج جو کرفیو کے دن ہے اور بہت ہی یہ نازک دور ہے اکیس دن کا بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے اور اکیس دن جو کرفیو کے ہیں ان دنوں میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ تو اپنے گھروں میں اکیس دن آرام سے گزار سکتے ہیں ان کے پاس ایک مہنہ کیا دو مہنے بھی وہ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں لیکن ان غریب مزدور بے روزگار بے سہارا بے گھر بے واہ یتیم ان تمام لوگوں کے بارے میں ہمیشہ سے جنہوں نے فکر کی ہے ایسا ایک جو نام ہے علی خان مطر منڈر جو پربنی شہر میں ہی نہیں بلکہ پورے زلے میں وہ علی خان مطر منڈر کا نام ہے اور انہوں نے ہی ایک یہاں پر پہل کی ہے آج پربنی شہر کے اندر پرباق دو میں یہاں پر زلادی کاری دیپک مہوڑی کر صاحب اور پڑکر صاحب عامدار ماجی منتری مہانگر پالکہ کے آیکت ہے اور تمام مہانگر پالکہ کے کارپریٹر یہاں پر پاشا خوریشی صاحب جو کارپریٹر ہے شیخ فہ اور یہ یہاں کے وکاس لنگوٹے صاحب تمام لوگوں نے آج یہاں پر جو پہل کی ہے یہ واقعی ایک خابل تعریف خدم ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر گہوں کا پانچ کلو کا پیکٹ ہے چاول پانچ کلو ہے اسی کے ساتھ جو کھانے کا تیل ہوتا ہے وہ ایک کلو ہے مسور دال ایک کلو ہے شکر ایک کلو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پتی کا پیکٹ ہے اور ایک خاص بات آپ دیکھئے یہاں پر کے لوگوں کے نہانے کے لیے اور کپڑے دھونے کے لیے تک سابون کا انتظام کیا گیا ہے تو ایک کتنی باریکی سے اور نمک کا پیکٹ بھی یہاں پر ہے تمام چیزیں جو ضروریات زندگی ہوتی ہے روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا کافی باریکی سے خیال رکھا گیا ہے اور یہ وہی کر سکتے ہیں جو غریبوں کے لیے واقعی ہمدردی رکھتے ہیں تو علی خان مطر منڈر اور راشتہ وادی کانگریس کے گٹ نیتے پرونی مہانگر پالی کا کے کارپوریٹر علی جناب زاکر لارہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں زاکر لارہ صاحب آپ نے جو یہ آج انتظام کیا ہے کتنے لوگوں کا یہ کٹ آپ نے باٹا ہے اور کلیکٹر صاحب بھی آئے تھے تمام حضرات جو آئے تھے کیا کہیں گے اور کتنے دنوں تک یہ باٹیں گے آپ یہ دھائی آزار پکٹ ہے یہ جب تک لوگڈان ہے جب تک ہم لوگوں کی پری کوشش رہیں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ گھر پہنچ سوا کرنے والے ہم اور یہ بھی ہم ساتھ دن ہو گئے آج سے ہمارا پروگرام چل ہوئے جلادکاری صاحب آئے تھے ہمارے ماجی راجیہ منتری ورپڑکر صاحب اس وقت آمدہ رہے ہو پاتری مدر سنگھے اور تو بلے جلے کے ہے وہ نیتا ہاں ان کو بلایا گیا تھا تو ورپڑکر صاحب بھی آج آئے تھے ورپڑکر صاحب نے بھی اپنا خیمتی ٹیم دیئے دیکھا ہے کہ آئے ایک صاحب تھے کارپڑیزر لنگوٹے صاحب پاچا خوریشی صاحب فہاد زاکر صاحب یہ جو علی خان مطر منڈر کا جو کام ہے پوری پربنی شہری نہیں ہے ایسے نازو پیریڈ میں پوری ڈسٹک میں دیکھا جاتا ہے کہ علی خان مطر منڈر سب سے آگے رہے ہیں فیرست رہتے ہیں تو یہ جو آج یہ شروع کیا ہے کام تو آگے بھی یہ جب تک کرفیو رہے گا تب تک یہ خدمت ایسے ہی جاری جی جی چالو رہیں گی والا اور خدمت چالو ہی ہماری آج ہمارا سات آٹھ دن ہو گئے ہماری خدمت جب باویس تاریخ کو ہمارے مان نے پردان جی نے کرفیو لگا ہے تیک دن کا جب سے ریلوے سٹیشن بارسٹیشن شیول ہسپیٹل بھارت نگر اور یہ اپنے جو ہے تو گنگا کھڑنا کا یہ جیزر ریلوے سٹیشن ہر جی کے کھچگڑی وارٹ اپ کا پروگرام آدھ علی خان میتر منڈڑ کے جانی سے شروع ہے جہاں ہر جی کے علی خان میتر منڈڑ کی شایقہ ہے پورے زیلے میں ہے ہر زیلے میں پورا کام چالو ہے علی خان میتر منڈڑ میں ہر سماج کے لوگ ہیں ہندو مسلم وارٹ کے اندر صاف صفائی کا بھی آپ اتنا باریکی سے اس پر نظر رکھ رہے ہیں کہ پورے وارٹ کو سینیٹائز کیا آپ نے جو جنتو ناشا کا اوشت تھی وہ فواریا اور آپ ہم نے کل دیکھا کہ آپ پاشا خورشی صاحب فہد صاحب آپ تمام لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دور ٹو دور جا کر وہاں پر پورا جو اوشت جنتو ناشا کا اوشت ہے وہ فوارنی کی جو سینیٹائز کیا پورے وارٹ کو نالیوں کی صاف صفائی لائٹ پانی اس پر آپ کافی باریکی سے نظر رکھ رہے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے کرونا وارٹ کے وجہ سے صاف صفائی رکھنا بہت ضروری ہے اپنے پربنی میں تک کوئی کرونا وارٹ کا پیشنٹ نہیں ہے کرونا وارٹ کا پربنی کے اندر کوئی مریض نہیں ہے انشاءاللہ ہوں گا بھی نہیں پربنی کے لوگاں بہت اچھا خدمت کو انجام دے رہے ہیں کرونا وارٹ کا پربنی میں بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں کرونا وارٹ کا پربنی میں بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور میری بھی اپیلے کی گھروں میں رہی ہیں اور یہ جو ہم پاکیڑ ہیں ہر ایک کے گھر مہت سیوا کرنے والے ہیں دس دن تو نکال دیں ہاں دس دن نکال گئے گیارہ دن باخر ہے انشاءاللہ یہ بھی نکال جیں گے اور ہم کرونا کی جنگ جیت جائیں ہاں ہم کرونا کی جیت اللہ کے فضل و کرم سے جیت جائیں گے اور میری سب سے اپیلے ماں بہنوں سے ہندو سماج کے لوگوں سے کہ اپنے گھروں میں پراتنا کرو بھگوان سے اور مسلمانوں سے اپنے گزاری سے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو دعا کرو اللہ پاک سے یہ آئی بھی بلا آفاد اللہ ہی ٹال سکتا ہے اس کو انسان کی کوئی طاقت نہیں ہے بھگوان کا اس میں ضروری ہے اللہ انشاءاللہ برو بہ آنے والی جو آفاد ہے بلکل اللہ پاک ڈال لیں گے صاحب کیا کہیں گے آپ جیسے کہ یہاں پر ابھی کرفیو کے دینوں میں جو ایک سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کے لیے کیا آ جا رہا ہے تاکہ پولیس پرشاہ سن کو بھی جو خانون ویوستہ بنائے رکھنے میں مدد ہو تو یہاں کیسا لوگوں کا کتنا سپورٹ میڑا ہے اپنے وارڈ میں آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ نیتہ ہے پربانی گے پولیس پرشاہ سن کا اسٹک پولیس نے کر کے رکھی ہے پولیس پرشاہ سن کا بہت اچھا انتظام ہے رات دین کر کے چوبیس گھنٹے بولا اسٹک رکھے ہاں پولیس پرشاہ سن وہ خود وہ پولیس پرشاہ سن اپنے جان کو جو خم میں ڈال کے بہت اچھا انتظام ہے پربانی کے چاروں جو بائی پاس ہے اپنے بسمت روڑ گانگا کھیڑ روڑ سب سلک کے وائے سوید گھنٹے پولیس کا بندہ بہت اچھا ہے پولیس پرشاہ ڈاکٹر مہانگر پالی کا ایک طرف سے پورا پورا صفحی کا دھیان رکھا جا رہا ہے کرمچاری یہ وہ سب اپنا انتظام پربانی میں صاف صفحی کا کٹ یہاں پر دیا ہے وہ کٹ جو ہے یہ جو کٹ ہے کتنے دنوں تک اس میں گزارا ہو جائے گا یہ غریبوں کے لئے جو آج آپ دے رہے ہیں تو یہ اس میں کتنا سامن ہے اس میں سامن ہے چاوال ہے گھیوں ہیں ڈال ہے شکر پتی ہے نمک ہے مرچی ہے جو گھر کو ضروریت کا چیز لگتے ہو کہاں کپڑ دھونے کی سابون بھی ہے مو دھونے کی بھی سابون ہے جو گھر کو جو سامن تھا پاندرہ ہاں تیل ہے پاندرہ دن تک یہاں سے انشاءاللہ ہے اتنے کٹ چلی گی جو ضرورت مند لوگ ہیں جاں معلوم ہے ہم کو جو لوگ ہمارے تک پہنچ رہے ہیں ہم ان کے گھر پہ پہنچ کے گھر پہنچ سوا کر رہے ہیں یہ جو ہے تو ہم جو کیڑ دے رہے ہیں یہ پاندرہ دن کی کیڑ ہے یہ یہ جو کیڑ ہے ہم پاندرہ دن کی کیڑ ہے یہ اس میں ہر چیز ہے بھلا ضرورت کے جو چیزیں ہیں پر گھر کو جو گھر لگتے ہیں وہ اس میں ہر چیز ہے آج جو پرگرام ہوا ہمارا علی خان مطر مندر کا کلکٹر صاحب زلادکاری صاحب آئے تھے اور ہمارا ورپڑکر صاحب آئے تھے یہ لوگوں نے اپنا خیمتی ٹائم دے کر جو آکے ہماری احمد عبضعی کیے اور علی خان مطر مندر کو جو ہے تو احمد عبضعی کا زلادکاری صاحب نے جو ہے تو ان کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور آپ سب پترکاروں کا بھی بولا شکریہ آدھا کرتا ہے اور یہ جو ہمیں جو ہے تو ہر سماج کے لوگوں تک کیٹ پہنچانے والے خالی غریب ہونا چاہیے ہاں غریب ہونا چاہیے جو ضرورت مندر گھر تک آلی خان مطر مندر گھر تک پہنچائیں گے آخر میں لوگوں سے اپیل کیا کریں لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ زیادہ زیادہ اپنے گھر میں ٹائم گزارے پندرہ دن کا سامن آپ تک تو ہم پہنچا رہے ہیں آپ صرف گھر میں رہیے اور اگر آپ تک اگر ہمارا سامن اگر نہیں پہنچتا ہے تو اب ہمارے کو پھون لگائیے انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچیں گے یا ہمارا جو علی خان مطر مندر کا جو آفیز ہے اگر کوئی آکھ کر آپ تک کیٹنے پہنچتی ہے تو آکھ کے ہم کو اطلاع دیو یا ہمارے کو پھون لگاؤ ہم پہنچیں گے وہاں ہمارے نمبر تو سب کے پاس ہی ہے ہاں بس اتنا ہی چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیے اللہ پاک سے دعا کریے اللہ سے بھگوان سے پرت نہ کیجئے ماں بہینوں سے جلدی سے جلدی اللہ پاک آفت ہڑا دے علی خان مطر مندر کی جانب سے جو یہاں پر پچیس سو گھروں کو جو ایسے گھر ہے بے روزگار غریب بے ویتیم بے گھر ایسے لوگوں کو مستحق لوگوں کو جن کو آج کھانے پینے کی جن کے پریشانی ہے اور جن کا روز کمانا اور روز کھانا ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لئے یہاں پر ایک بہت ہی اچھا کام خابر خدر کام جسے کہیں گے ہم وہ علی خان مطر مندر کے جانب سے یہاں پر کیا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو روز مرہ کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کا یہاں پر خیال رکھا گیا ہے تاکہ لوگوں کو کسی خصم کی پریشانی نہ ہو اس وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ کلو گیو ہے پانچ کلو چاول ہے مسور دال ہے شکر ہے یہاں تک کہ نہانے کے لئے یہ سابون کا تک انتظام یہاں پر کیا گیا ہے اور کپڑے دونے کی سابون یہ بھی یہاں پر رکھی گئی ہے اور یہ گھڑی ڈیٹرجنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور پتی کا پیکٹ ہے مرچی کا پیکٹ ہے تیل کا ایک کلو تیل کا پیکٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پتی کا پیکٹ ہے نمک ہے تمام ضروریات کی چیزیں جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا یہاں پر خیال رکھا گیا ہے ہمارے ساتھ شاہد بھئیہ ہے ہم ان سے جانتے ہیں بھئیہ کیا کہیں گے آپ مطر منڈر علی خان مطر منڈر کی طرف سے پربھنی ہی نہیں پورے ڈسٹرک میں ایک ساماجی کام ہوتا ہے تو آج جو یہاں پر سنز بھی رکھ رہے ہیں اور شاسن کو بھی پورا پورا کوپریٹ کر رہے ہیں کیا کہیں گے علی خان مطر منڈر ہمیشہ یہ تو خدمتیں کرتے رہا ہے آج ہم نے دیکھے کہ غریب لوگ بہت پریشان ہیں تو ان کو کیا لگ سکتا تو جو روز مرہ کی زندگی میں جیسے چانوال گھیوں تیل میرچی جی تو مطلب وہ آٹھ ڈس دن ہے تو یہ کٹ ہے تو آرام سے چلیں گے اور انشاءاللہ ہم نے نا دھائی ہزار لوگوں کو اب تک پہنچا چکے اور انشاءاللہ ہماری پانچ ہزار تک اور پہنچانے کی کوشش ہے بلکل اور ہم خاص بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی کارے کرتا ہے وہ ہر ایک کے گھر تک جائیں گی یہ کسی کو یہاں بلانے کی وہ ضرورت نہیں ہے ہم خود ہے تو گھروں تک یہ پہنچا رہے تاکہ یہ تو ایک دسٹنس منٹنز رہی بھئیہ کیا کہیں گے آپ لوگوں سے کیا اپیل کریں گے خاص طور پر علی خان میتر منڈل کے جانب سے میں علی خان میتر منڈل سے اور زاکر بھئیہ جو پربنی کے گھٹ نیتا ہے راشتوازی کے ان کے طرف سے میں یہ پبلک سے آوان کرتا ہوں کہ آپ آپ کے گھر میں رہیے باہر مت نکلئے یہ اپنے لئے ہی ہے جو پولیس جو ہے نا اتنا کڑک کر رہیے اپنے لئے چھے یہ ایک بیماری جائیسی ہے لا علاج ہے اسے اپنے کو یہ تو بچنا ہے تو کیا بچنا ہے کہ اپنے گھروں میں سے رہیے سیف رہیے اور یہ جو کھڑے رہے ہیں ہم آپ کے گھروں تک دروازے تک بلکل لاکے پہنچیں گے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں سبھی پربنی کے عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں علی خان میتر منڈل کے طرف سے کہ آپ آپ کے گھر میں رہیے سیف رہیے خدمت خلقی خدمت خدا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے علی خان میتر منڈل اور راشتوادی کانگریس کے گھٹنے تھے زاکر لالا صاحب اور انہوں نے جو یہاں پر آج انتظام کیا ہے آج تقریباً دھائی ہزار لوگوں کے لیے یہاں پر ایک پندرہ دن گزارا ہو جائے ایسا راشن کٹ بنایا ہے اور اس کو دور ٹو دور یہ ایک خاص بات ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس بھی رکھا جا رہا ہے دور ٹو دور یہاں پر وہ جو گھر پہ پہنچا رہے ہیں سامان ایسے غریب مستحق حضرات کے وہاں پر جو واقعی میں جن کو آج ان چیزوں کی ضرورت ہے ایسے لوگوں تک یہ سامان پہنچایا جا رہا ہے اور لوگوں سے یہ اپیل کی جا رہی ہے خاص طور پر علی خان صاحب اور زاکر لالا صاحب نے یہ اپیل کی ہے کہ یہ ہم پبلک سٹی کے لیے یا کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے ہیں یہ اس لیے آج کر رہے ہیں کہ دھائی ہزار ہم کر رہے ہیں پربھنی کے آبادی ساڑھے تین لاکھ ہے اور ساڑھے تین لاکھ لوگوں کے لیے بہت سارے ہاتھ لگیں گے تو آپ بھی انہوں نے جس طریقے سے کیا ہے ایسے بھی آپ لوگ بھی اپنے اپنے ایریے میں اپنے وارڈ میں آپ بھی کیجئے اور یہ خیال رکھئے کہ کوئی بھی غریب آپ کا پڑوسی کوئی بھی شہر میں غریب بھوکا نہ سونے پائے پربھنی آج تک کے لیے پربھنی سے میں کلیم خوریش پربھنی آج تک آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں آپ کی آواز پربھنی آج تک آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سید اکیل